اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ پاکستان میں پولٹری فارمنگ کے اندر بڑھتا ہوا اور جان مجھے بار بار اس چیز کے اوپر لے کے آرہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ آپ نے پولٹری فارمنگ کو کیسے کرنا ہے ایزا پروفیشن کیسے لے کے جانا ہے اسی سلسلے میں پہلی ویڈیو آئی یہ والی اس میں میں نے آپ لوگوں کو دس ایسی چیزیں بتائی کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے فارمنگ شروع کرنے سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں کے بڑی مہنے سے کمائے ہوئے پیسے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی یوٹیوبر کے پیچھے لگ کے ان پیسوں کو ضائع کر بیٹھیں گے میں نے اپلوڈ کیا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا سمجھا اس کے بعد پانچ ہزار برائلر کے اوپر یہ والی ویڈیو آئی میں نے آپ کو مکمل فیزیبیلٹی دی آپ لوگوں نے پسند بھی کیا اعتراض بھی کیا لوگوں کے کوئشنز بھی آئے کہ یار آپ نے خرچے بہت زیادہ ڈال دیئے ہیں اتنے میں تو ہم اسے کم میں پال لیتے ہیں بھئی آپ سب لوگ پال لیتے ہوں گے آپ سب لوگ خود کام کر لیتے ہوں گے میرے پاس ایسے پانچ ہزار لیر والے برائلر والے شیڈ فارمر ہیں جو خود کام کرتے ہیں جو اپنے ایک ورکر کا کام ایک سپروائزر کا کام خود کر رہے ہوتے ہیں پھر سولر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں بجلی کے کاسٹ نہیں آرہی ہوتی تو اپن شیڈ ہے تو اس میں بجلی کے کاسٹ کام ہوتی ہے اپنا شیڈ ہے رینٹ کا شیڈ نہیں ہے وہ کاسٹ کام ہو جاتی ہے اب میرے علاقے میں اگر آپ لوگرہ میں چلے جائیں تو آپ کو 50 سے 60 تاوزن پر منت پر رینٹ پر شیڈ ملتا ہے ایک پانچ دا سہزار کپیسٹی کا اور اگر آپ کسی ایسے ایریے میں چلے جائیں یہاں پہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں آپ کو پندرہ بیس سہزار کے اوپر ہی مل جاتے ہیں یہ ساری چیزیں فیزیبیلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹا دینا ہوتا ہے کہ یا اس کے اوپر یہ خرچی آ سکتے ہیں باقی وہ آپ کی منیجمنٹ ہے کہ آپ نے ان اخراجات کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر پانچ ہزار لیئر کو پالنے کی اوپر آنے والے اخراجات کو پہلے دن سے لے کے پروڈکشن اور انڈ تک کے جو اخراجات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس میں شیڈ کی کنسٹرکشن نہیں ہے ایک پرندے کے لیے کتنی جگہ دینی چاہیے کتنے ڈرنکر ہونے چاہیے کتنے نپلز ہونے چاہیے کتنے برتن ہونے چاہیے کتنے فین لگانے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے ہم نے کنکریٹ کا بنانا ہے یا کانے والی چھت ڈالنی ہے یہ سارے معاملات میں اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو مکمل کنسٹرکشن کے اوپر ہوگی فیڈ کے اخراجات چوزے کے اخراجات میڈیسن ویکسینیشن کے اخراجات اور مسلینیسز جتنے بھی اخراجات ہیں سارے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فیڈ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے کتنے انڈوں کی پرڈکشن ہوگی ایک پیٹی میں کتنے انڈے ہوتے ہیں اور پیٹی کا ریٹ کیا چلتا ہے تو یہ جو ریٹ میں نے لگایا ہوا یہ بھی ٹینٹیٹیو ہے ٹائمز ہے کہ یہ بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے ونٹ کو لازمی پریس کیجئے گا ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے بروائلر فیزیبلیٹی کی میں نے ریپورٹ کو پیٹیون کے اوپر اپلوڈ کیا تھا چار ڈالور کی اس کی فیز رکھی تھی آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اس کو پرچیز کیا ہے اگر آپ یہ لائر کی فیزیبلیٹی بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں پانچ ہزار فرڈ کی تو یہ بھی میں پی ڈی ایف پیٹیون کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا اب وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو سکین کے اوپر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں بریڈز ہیں یہ میں نے وہ موٹی موٹی بریڈز لکھی ہیں جو زیادہ تر فارمرز ڈالتے ہیں لسل وائٹ ہے ہائی لائن ہے نوو جن یہ وائٹ آف براؤن دونوں ہوتی ہے لومن بی لومن براؤن اور وائٹ یہ بھی دونوں ہوتی ہیں ہائی سیکس ہے نیک چک ہے یہ زیادہ تر بریڈ پاکسان میں استعمال کی جاتی ہیں نمبر آف چکس ہیں پانچ ہزار یعنی کہ پہلے تین مہینے کو میں نے ریڈنگ ہی کاؤنٹ کیا ہے تو یہ تین منت کا ریڈنگ ٹائم ہے اس کے بعد پری لینگ یا پوسٹ ریڈنگ ٹائم ہے ایک مہینہ اور ایک ہفتے کا ایورج جو فیڈ برڈ کھاتا ہے وہ ایٹی گرامز پر ڈے پر برڈ کھائے گا اور ایگ جب لے انڈے دینا شروع کر دیتی ہے مرگی تب سو سے ایک سو دس گرام فیڈ پر ڈے پر برڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ فیڈ کے ریٹس ہیں تو یہ میں نے تقریباً سات سے آٹھ پرسنٹ کریڈٹ ریٹ نکالا ہے کیونکہ لیئر کا ریٹ برائیلر کے ریٹس سے کم ہوتا ہے کم اس کم آٹھ نو سو روپے کا فرق ہوتا ہے تو یہ ففٹی ایٹ کورنٹی نائن کے اور ففٹی ایٹ ففٹی کی آپ کو فیڈ بیک پڑھیں گے پچاس کلو کا ٹھیک ہے جی اب یہاں تک یہ تو اس کی انیشیل ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایورج لوگوں نے ایک سو پچیس روپے سے لے کے تین سو پچیس روپے تک کا برڈ پلیس کیا ہے تو ایورج ہم نے اس کو تین سو روپے لگایا ہے میں نے آپ کو ایورج ریٹ لگایا تو پندرہ لاکھ پچوزہ آگیا ٹھیک ہے جی اب بارہ ہفتے تک یعنی پہلے تین ماہ میں کتنی کاؤسٹ آتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ میں نے فیڈ کا چارٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ ہیں یہ منت پہلا مہینہ ایک مہینے کے اندر پہلا ہفتہ دوسرا تیسرا اور چوتھا چار ہفتے پہلے مہینے میں پھر آٹھ ہفتے پہ دوسرا مہینہ بارہ ہفتے پہ تیسرا مہینہ یہ جو تین مہینے ہیں یہ ریرنگ والا ٹائم ہے ٹھیک ہو گیا اور اس ریرنگ والے ٹائم میں کتنی کاؤسٹ آئے گی وہ میں نے یہاں لکھی ہے پانچ سو انیس روپے کاؤس میں نے نکالی ہے اب پانچ ہزار برڈ کے لیے اور وہ پچیس لاکھ ترانوے ہزار ہے تو یہ کیسے نکالی ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ اس چارٹ کو سمجھیں یہ جو چارٹ ہے یہ ہے فیڈ کیلکولیشن یہ ہیں ہفتے بیس میں ہفتے اٹھار میں ہفتے پہ وائٹ لیئر ہے تو اٹھار میں ہفتے پہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے لومن براؤن ہے تو بیس میں ہفتے پہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے تو فیڈ بار گرام ہم دے رہے ہیں بار ڈے دے رہے ہیں سات گرام سے شروع ہو کے یہ اٹی فائیو گرامز تک جائے گی اور پھر جیسے ہی پروڈکشن پیک پہ پہنچتی ہے تو ایک سو دس گرام پہ مرگی چلی جاتی ہے تو اور یہ پورے ہفتے میں کتنے کلو کھائے گا اور یہ پورے ہفتے میں کتنے بیگ کھا رہا ہے پہلے ہفتے میں چار شریعہ نو بیگ دوسرے ہفتے میں نو شریعہ ایک اور یہاں پہ یہ ٹوٹل آ رہا ہے یہ میں نے پورے منتقی فیڈ بتائی ہوئی ہے کہ ففٹی ون بیگ چلیں گے پہلے مہینے میں ایک سو سولہ بیگ چلیں گے دوسرے مہینے میں ایک سو ترانوے بیگ چلیں گے تیسرے مہینے میں دو سو چوراسی بیگ چوتھے مہینے میں اور پانچوے مہینے میں چار سو تیرہ اور ٹوٹل سات سو بیگ کھا کے آپ کا برڈ انڈے پہ آ جائے گا پرڈکشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پانچ ہزار پرندہ سات سو بیگ آپ کا استعمال کرے گا اور یہ پرڈکشن کے اوپر آ جائے گا اب ہم اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں جو کہ ہے ایک سے بارہ ویک کی یہ میں نے tentatively لکھا ہوا ہے پہلا مہینہ اس میں میں نے جو ہیڈز لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں پرچیز اور میڈیسن مسلینیس ایٹم ٹرولی ہے کوئی برتن خراب ہو جاتا ہے کوئی فیڈ لائن ٹوٹ جاتی ہے کوئی پرابلم آ جاتا ہے کوئی بلب جال جاتا ہے یہ سارے مسلینیس ایکسپنس ہیں یہ ہم نے رکھے ہیں دس روپے پر برڈ ٹھیک ہو گیا تو پچاس ہزار روپے یہ خرچہ آ گیا سکسی فائیو گرامز پر ڈے فیڈ کھا رہا ہے تو پہلے مہینے میں میں نے آپ کو بتایا یہ پیشلی سلائیڈ پہ جائیں ہم لگائیں گے ففٹی ایٹ ونٹی نائن تو یہ دو لاکھ ستانوے ہزار کی فیڈ ہو گئی اب ہم نے رنٹ یہاں پہ ڈالا ہے پانچ روپے پر برڈ تو یہ پچیس ہزار یہ میں نے ایوریڈ ڈالا ہے پچاس ہزار روپے بھی ہے شیڈ اور دس ہزار روپے بھی ہے تو یہ ایوریڈ ڈال دیا سپرویزر کی سیلری بیس ہزار روپے ہو گئی اس مہینے کی دو آپ نے لیبر رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ ایک لیبر رکھ کے کام چلا سکتے ہیں میرے بھائی آپ کی مرضی ہے میں نے دو ڈیلیبر جالی ہے تیس ہزار روپے یہ ہو گیا الیکٹر سٹی اور ڈیزل کاسٹ ڈیزل کی تو ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ کنٹرول شیڈ کے لیے بھی اسی طرح کی فیزیبلیٹی بنتی ہے تو بار بار چیزوں کو چینج نہیں کیا جاتا تو یہ پینتیس ہزار روپے میں نے لمسم پہلے مہینے کے بجلی کے ایکسپنس ڈالے ہیں چار لاکھ ستاونہ زار دو سو ناسی پہ پہلے مہینے کا خرچ ہے دوسرے مہینے میں پھر پرچیزوں میڈیسن ففٹی تھاؤزن بیگ فیڈ کے چلے ہیں جناب ایک سو سترہ چھ لاغ اکاسی زار کی فیڈ ہو گئی باقی سارے مسلینیسز ایٹم ڈالنے کے بعد آٹھ لاکھ اکتالیس زار پہ آپ کی دوسرے مہینے کے ایکسپنس ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ تو فیڈ کی کاسٹ کا میجر ڈیفرنس آرہا باقی سارے ایکسپنسز سیم ہیں یا آپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں اب تیسرا مہینے کی بات کریں تو ایک سو ترانوے بیگ آپ کے برڈ نے کھائے ہیں اور اب فیڈ کا ریٹ ہے اٹھاون ففٹی گیرہ لاکھ انتیس ہزار کی فیڈ ہے یہ بارہ لاکھ ناسی ہزار آپ کا ٹوٹل خرچ آ جائے گا ٹوٹل خرچ کتنا آگیا جی تین ماہ کا پچیس لاکھ اٹھاسی زار تین سو بائس برڈ کتنے ہیں پھر پانچ ہزار تو پانچ سو اٹھارہ روپے ٹوٹل کاسٹ آگئی یہ کاسٹ کو ہم پھر یہاں پہ لے آئے ہیں اب یہ دیکھیں کاسٹ آف چوزہ ہے لکھی تین سو روپے کے حساب سے پندرہ لاکھ چوزہ ہو گیا چوزہ پلائی آپ نے بارہ ہفتے تک اس کے اوپر ریڈنگ میں خرچ کیے پانچ سو اٹھارہ روپے پچیس لاکھ اٹھاسی زار یہ ہو گیا ٹوٹل پہلے تین مہینے میں خرچات ہو گئے چالیس لاکھ اٹھاسی زار تین سو بائس روپے یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی نہیں آئی تو آپ بیک جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اگلا ہمارا کام شروع ہوتا ہے منتھ آتا ہے چوتھا ٹھیک ہے جی چوتھے مہینے میں اب یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہی ٹیبل ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا اس میں یہ چوتھا مہینہ ہے یہ پانچ ماہ ہے پانچ میں مہینے میں پرڈکشن شروع ہو جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے پوسٹ ریڑنگ اور پری لینگ جو پیریڈ ہے اس کے اندر کتنی ہماری خوست آتی ہے وہ ہم مہینہ سمجھتے ہیں چوتھا سکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے اور پانچ ماہ یہ دو ماہ جو ہیں یہ دو ماہ پری لینگ ہے پانچ میں مہینے میں یعنی اٹھارمے ہفتے میں انیس میں بیس میں ہفتے میں آپ کے برڈ کی پرڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان دو ماہ میں کتنے ایکسپینس آ رہے ہیں ہم نے وہ دیکھنے ہیں ان دو ماہ کے اندر ہم فیڈ دے رہے ہیں اگر آپ سائیڈ میں دیکھیں تو یہ پانچ چوتھے مہینے کی فیڈ ہے اسی گرام پر بڑھ دے رہے ہیں آٹھ بیک ڈیلی کے بنیں گے دو سو چالیس بیک مہینے کے اور پچاسی گرام یہاں پہ دیں گے تو آٹھ شریعہ پانچ بیک بنیں گے ایک دن کے اور دو سو پچپن بنیں گے پورے مہینے کے تو اب ہم اگر یہاں پہ دو سو چالیس بیک لگائیں باقی ساری چیزیں فکس ہیں پچاس ہزار رینڈ فکس ہے سیلری فکس ہے لیبر کی سیلری فکس ہے بیلی کا بیل اوپر نیچے آ رہا ہے لیکن میں نے اس کو فکس ہی رکھا ہے دو سو چالیس بیک لگانے کے بعد چار لاک چار ہزار کی فیڈ آگئی چودہ لاک چار ہزار کی فیڈ آگئی دو سو پچپن بیک یہاں پہ لگائیں تو چودہ لاک چار لاک چار ہزار کی آگئی تو چوتھے مہینے میں ایکسپینس ہے پندرہ لاک چونسٹھ ہزار وہ میں نے یہاں لکھ دیا منتھلی ایکسپینس آف منتھ فور پندرہ لاک چونسٹھ ہزار اور پانچوے مہینے کا ہے سولہ لاک چونسٹھ ہزار تو ہم نے یہاں لکھ دیا سولہ لاک چونسٹھ ہزار تو ٹوٹل کتنا ہو گیا جی چوتھے اور پانچوے مہینے کا بتیس لاکھ پندرہ ہزار اور پہلے کتنے ہو چکے ہیں تین مہینے میں چالیس لاکھ تو ٹوٹل خرچہ آگیا تہتر لاکھ چار ہزار بہتر روپے آپ کی مرگی کا پہلا انڈا آگیا ہے اور اب تک جتنی کاؤسٹ اس کے اوپر آ چکی ہے وہ ہے تہتر لاکھ روپے اور پانچ ہزار برڈ پر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو چودہ سو ساٹھ روپے ایک پرندے کے اوپر آپ کی کاؤسٹ آئی ہے اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ پرڈکشن تک کتنی کاؤسٹ آئے گی ایک سو بیس ایک سو بائیس دن تک تو یہ ٹوٹل کاؤسٹ آئے گی یعنی چودہ سو ساٹھ روپے پر برڈ اب ہم آگے آ جاتے ہیں اب ہمارا چھٹا مہینہ شروع ہو گیا چھٹا مہینہ آپ نے یہ ازیوم کر لیا کہ اب آپ کا لینگ پیریڈ ہے تو چھٹے مہینے کے اندر ہم کتنے گرام فیڈ دے رہے ہیں پچانوے گرام پچانوے گرام کے حساب سے پچاسی کیونکہ چھٹے مہینے کے اندر ابھی پرڈکشن ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ایسے اب جاری ہوتی ہے اور ساتوے مہینے میں پھر پیک پرڈکشن آ جاتی ہے پھر ہم سو سے ایک سو دس گرام فیڈ پر ڈے دینا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں ہم دے رہے ہیں پچانوے گرام دو سو پچاسی بیک کے حساب سے اٹھارہ لاک ستائیس ہزار پی یہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم یہاں تک ہماری پرڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے چھٹے مہینے میں ہم پرڈکشن پر آ گئے ہیں اب منتلی ایکسپینس کیا ہے لیں کے اب آپ کی آگے آپ نے فیڈ فکس کر دی سو سے ایک سو دس گرام اور منتلی ایکسپینس کیا آئیں گے آپ منتلی ایکسپینس کتنے آئیں گے تو وہ میں نے آپ کو لکھ دیا مسلینیسز ایٹم کو ہم نے لمسم کر کے بیچ میں بجلی کا بیل بھی ڈال دیا میڈیسن کے اکسرا اخراجات ویکسین کے ڈی ورمنگ کے اخراجات ڈال کے لاکھ روپے پر منت آپ نے پوائے زار چوزے کا ڈال دیا ٹھیک ہے رینٹ ڈال دیا پچیززار پر منت سپروازر کی سیلری بیسزار لڑکوں کی سیلری تیسزار تین سو تیس بیک چلیں گے نا اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں ایک سو دس گرام کے حساب سے تین سو تیس بیک کھائے گا پورے مہینے کے اندر اور ساتھوے مہینے میں آٹھوے میں نوے میں دسوے میں ایسے ہی کھائے گا آپ یہاں دیکھیں ساتھوے مہینے میں تین سو تیس آٹھوے میں تین سو تیس تین سو تیس تین سو تیس تو یہ ہم نے سارا فکس کر دیا کہ اب سو سیک سو دس گرام آپ کا پرندہ فیڈ کھا رہا پڑ دیں تو یہ ٹوٹل ایکسپینس آئیں گے اکیس لاکھ رپے پر منت ہم اس اکیس لاکھ رپے ایکسپینس کو اب فکس کر دیں گے کہ ایک سو دس گرام فیڈ دے رہے ہیں پر بڑ تین سو تیس بیک لگ رہے ہیں ایک مہینے کے سارے ایکسپینس ڈالنے کے بعد اکیس لاکھ پانچ ہزار پانچ سو رپے ہم نے فکس کر دیا ہیں کہ یہ ہماری کاسٹ آنی ہی آنی ہے اس کے اوپر بھی ہو سکتی اس سے نیچے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہماری پرڈکشن کتنی آئے گی ہم نے نائنٹی پرسنٹ پرڈکشن لگائی ہے تو پنتالیسوں انڈا بنے گا تیرہ پیٹیاں بنے گی ایک پیٹی میں تین سو ساٹھ اندے ہوتے ہیں تو پنتالیسوں کو تین سو ساٹھ پر تقسیم کریں گے تو تیرہ پیٹیاں ہماری بنے گی ایک دن کی اب یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پورا سال تو فکس نہیں رہے گی پرڈکشن تو دوستو میں آپ لوگوں کو چارٹ دکھانا چاہتا ہوں نوواجن کا آپ سکرین پہ دیکھیں یہ نوواجن وائٹ کا چارٹ ہے پرڈکشن چارٹ ہے اور یہ ہے کیج سسٹم کا کیج اور فلور کے اندر کبھ پانچ پرسنٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹوٹل کے اوپر نہیں ہوتا زیادہ یہ دیکھیں اٹھارمیں ہفتے پہ پرڈکشن شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں پانچ پچیس پچپن اٹھتر چھاسی کانوے اب آپ دیکھیں کہ یہ پانچ پرسنٹ سے شروع ہو کے یہ پرڈکشن سومے ہفتے پہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ پہ آئی ہے جب ہم اس کا مین ویلیو نکالیں گے تو ایورج میں نے لگائی ہے نائنٹی پرسنٹ تو ایورج کاسٹ پیٹی کا جو ریٹ ہے وہ اٹھتر سو روپے لگایا ڈسکاؤنٹ آئے گا اس کے اوپر پانچ سو روپے مارکٹ اوپر نیچے چلتی ہے تو تیہتر سو روپے سیلنگ پرائس ہوئی تو تیرہ پیٹیوں کا پیسے آئے ستائیس لاکھ سنتیزار پانچ سو تو ہم نے خرچ کتنا کر رہے ہیں اکیس لاکھ پانچ سار پچپن سو تو پانچ سار پانچ سو اور چھے لاکھ بتیزار ہم نے یہاں بچا لیا یہاں پہ آپ کے سات لاکھ چوالیس زار پر بچیں گے یہاں پہ آٹھ لاکھ چھنانویں زار بچے گا یہاں پہ آپ کا دس لاکھ بیاسی زار بچے گا کیونکہ ریٹ بڑھ رہا ہے انڈے کی پڑکشن اتنی ہی ہے تو یہاں پہ پروفیٹی بڑھ رہی ہے اب آپ کے نیٹ ٹوٹل خرچ کتنا کیا ہے ٹوٹل خرچ آپ کا ہوا ہے تیہتر لاکھ روپے اس سلائیڈ میں دیکھیں تو شیٹ پہ دیکھیں تو آپ کا تیہتر لاکھ کہاں پورا ہو رہا ہے یہاں پہ نیچے جمع کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ دو مہینے کا تیرہ لاکھ چھتر ہے بائیس لاکھ روپے تیتیس لاکھ روپے پنتالیس اٹھاون اکہتر اس جنہی چودویں مہینے کے اندر آ کے آپ بریک ایون کو کراس کر کے پروفٹ میں آ جائیں گے اس کو ہم گوڈ کر دیتے ہیں پچھلے سال گریڈ کے حساب سے اور جنوری میں جب آپ جائیں گے دوبارہ تو آپ بریک ایون پوائنٹ کو ٹچ کرنے لگ جائیں گے فروری میں آپ پروفٹ میں آ جائیں گے دو سال تک آپ مرگی کو لے جا سکتے ہیں سو ہفتے یعنی اٹھارویں ویک سے شروع ہو کے سویں ویک تک آپ اس سے پروڈکشن لے سکتے ہیں جو کہ لم سم ایٹی فائب سے نائنٹی پرسنٹ پروڈکشن آپ کو ملے گی ایٹی ٹو ویک ساپ پروڈکشن لے سکتے ہیں اور آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے چودویں مہینے میں جا کے جا کے ففٹی فائب ففٹی سکس ویک کے اوپر جا کے آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پھر پروفٹ میں آ جائیں گے پھر پندرہوہ مہینہ آپ کا پروفٹ سولہوہ مہینہ آپ کا لم سم پروفٹ پروفٹ تو آپ کو پیچھے بھی ہو رہا تھا لیکن آپ نے پیچھلے خرچے اتار دی ہیں بروکر کو اس کے پیسے دے دی ہیں اب آپ پیسے اپنے پاس رکھیں گے اچھا اس کے بعد جب آپ کی مرگی دو سالہ ہو جاتی ہے ڈیڑھ سالہ ہو جاتی ہے آپ نیا برڈ پلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک شیڈ اور بنایا ہے آپ نے پیچھے ریڈنگ کی ہے وہ بھی برڈ پروڈکشن پہ آ گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرانی مرگی کو بیچ کے اس میں نئی مرگی ڈال دیں کیونکہ پیچھے آپ کے پاس ایک ہاؤس میں پانچ ہزار مرگی آ رہی ہے طریقہ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار کے دو آپ کے پاس شیڈ ہوں آپ ایک دفعہ ایک پلیس کریں جب وہ اگلے سال جنوری میں پہنچے پروڈکشن میں آپ ریٹ انجوائے کر رہے ہوں تب آپ نئی برڈ پلیس کر لیں جب وہ دو سالہ ہوگی تو وہ پیچھے فریش مرگی آجے گی دو سالہ مرگی کو آپ بیچیں گے جب آپ بیچیں گے تو پچھلے سال ساڑھے چھے سو ساتھ سو رپے پر برڈ بکتا رہا ہے تو آپ کی اگر ایورج موٹیلٹی فٹ کے اندر آئے گا تو دوستو یہ فیزیبلٹی تھی لیئر فارمنگ کے اوپر کے پانچ ہزار لیئر کے اوپر کتنی کاؤسٹ آ سکتی ہے یہ ٹینٹیٹیو ہے میں پھر بتاؤں گا ٹینٹیٹیو ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے آپ چودمے مہینے میں بریک ایون پہ آئے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق تو آپ بارویں میں بھی آ سکتے ہیں آپ اپنے ایکسپینس کم کر لیں آپ فیڈ کیش کے اوپر لے لیں دس پرسنٹ فیڈ لیں گے تو یہ چھپن سو پچاس روپے کا سے لے کے ستاون سو روپے کا بیک بنے گا جب یہ اتنا کم بیک بنے گا تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ کم ہو جائے گی اسی طرح آپ برڈ تین سو کی بجائے دھائیسو روپے کا پرچیز کر لیں گے آپ کا پروفیٹیبیلٹی بڑھ جائے گی تو آپ کو یہ فیزیبلٹی رپورٹ دینے کا مقصد ہے کہ یہ اخراجات آ سکتے ہیں کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں میرا نمبر دیا جا رہا ہے صبح گیارہ بجے سے پانچ بے تک اس کے اوپر کال کریں گے وارس اپ میسج ریڈ نہیں ہوگا وارس اپ بھیج کے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں مجھے شو کراتے ہیں جی آپ لوگ کو بہت خصہ آ رہا ہے بھئی آپ میری بات بھی تو سننیں کہ گیارہ بجے سے شام پانچ بے تک آپ مجھے کال کریں کال کر کے آپ کہیں جی میں آپ کو وارس اپ کیا ہے اس طرح ہزاروں وارس اپ میسجز ہیں اس میں سے میسج ریڈ نہیں ہوتا میں اگر ریڈ کر بھی لیتا ہوں تو اس بندے کا جب تک رپلائے آتا ہے اس وقت تک پھر دوبارہ مصروفیت ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیار رکھیں پی آر مینجر کا نیچے نمبر آ رہا ہے صبح گیارہ سے پانچ بجے تک آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں ان کو وارس اپ کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر میرے پروڈک پرچیز کرنے ہیں تو آپ www.bedbedraders پر جائیں گے یا ہمارے نمبر پر رابطہ کریں گے اگر آپ فیزبیلٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا برائلر والی فیزبیلٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کنسلٹیشن پرچیز کرنا چاہتے ہیں پیٹریون کے پر جائیں گے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ